السلام علیکم دوستو دوستو بات چین کے درمیان انڈیا کا دوخہ انڈیا بنانا چاہتا تھا منتنازہ ہلاکے میں سڑکے دوستو چائنیز آرمی نے کٹیلے تاروں سے حملہ کیا چین نے بھارت کے دان کھٹے کر دیئے بھارت کے 23 سے زیادہ سپائی ڈیر کر دیئے لیکن چین کا کوئی نقصان نہیں ہوا بھارت اور چین کے بیج لدہ میں جاری تناؤ اب اور گہرا ہو گیا ہے سنوار رات کو دونوں ملکوں کی آرمی کے درمیان خونی کھیل کھیلا گیا یہ سب تب ہوا جب سنوار کی شام ویڈو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن پر لازمی کلک کیجئے گا گلوان گاٹی کے پاس دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہونے کے بعد چائنہ کا سبر بہت زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ انڈیا یہاں پر اپنے کسی مفاد کے لیے نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے ایمہ پر آیا ہے اس لیے چائنہ کا سبر کافی ہو گیا تھا اس جنگ کے دوران دونوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی گولہ باری نہیں ہوئی یعنی صرف ہاتھا پائی ہی ہوئی ہے جبکہ بھارت کی آرمی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ سنوار کی رات کو گلوان گاٹی میں ڈیسکلیشن کے دوران بھارت اور چائنہ کے درمیان سخت جڑب ہوئی اسی دوران بھارتی آرمی کے جوان موقع پر ضائع ہو گئے جبکہ اس کے بعد دوبارہ دونوں ملکوں کی آرمی کے افسر اس معاملے کو تھنڈا کرنی کی کوشش کر رہے تھے بتایا یہ جا رہا ہے کہ چانیز آرمی کی حلاقے میں کچھ انڈین جوان گوث آئے تھے جس کے چلتے چیند کی آرمی نے کیلو لگے ڈنڈوں سے ان کی دلائے کی پھر اس جڑب کو دیکھتے ہوئے وہاں پر اور جوان بھی آگے اور معاملہ زیادہ سخت ہو گیا مزقرات میں انڈیا یہ چاہ رہا تھا کہ چائنہ کچھ پیشی ہٹ جائے لیکن اب بھارت پیشی ہٹا ہوا ہے پہلے یہ ہوا چائنہ کی آرمی پر بھارتی آرمی کی جوان پتھر بازی کر رہے تھے اور کچھ ویڈیوز بنانا چاہتے تھے تاکہ سوشل میڈیا پر اپنے کوئی دھاگ بٹھا سکے انہوں نے سوئے ہوئے شیئر کو جگہ دیا پھر چائنیس آرمی نے لوئے کی نالیں کیلو اور ڈنڈو سے ان سبی کو دھو ڈالا جو افسر ان کے ساتھ تھا اسے اسی جگہ پر مار کر ہلاک کر ڈالا اس کے ساتھ تیز جوان بھی موقع پر مارے گئے باقی جوانوں کو سخت چھوٹے آئیں رات کی سخت سردی سے وہ بھی مارے گئے اور مرنے والوں کی تعداد اب 23 سے زیادہ ہو چکی ہے چائنیس نے بھارت پر الزام لگایا کہ اس کی آرمی کی جوان چائنہ کی حلاقے میں داخل ہوئے ہیں جس کے بعد دونوں کے درمیان جڑپے ہوئیں دوستو گلوبل ٹائمز کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ چائنہ اور بھارت کی اس جڑپ میں جہاں انڈیا کے فوجی مارے گئے ہیں وہاں چائنہ کی آرمی کی جوان بھی زخمی ہوئے ہیں سنوار رات کو وہ ہوا جس کا گمان موڈی گورنمنٹ نے کبھی نہ کیا تھا وہ پاکستان کے سی پیک کو رکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی ایمہ پر یہ کر رہا تھا اور وہ اسے یہ یقین دلا رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں کرے گا لیکن وہ ہو گیا جس کا گمان انڈیا نہیں کر رہا تھا چین اور بھارت کی جڑپیں اکثر ہوتی رہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہتھا پائی بھی ہوتی ہے اس لیے بھارت یہ سمجھا کہ ہمیشہ کی طرح یہ ایک عام سی جڑپیں ہونے والی ہیں لیکن چائنہ نے بھارت کی اکل ٹھکانے لگا دی بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں طرف نقصان کی خبریں ہیں بھارت نے نقصان اٹھاتے ہوئے اس وقت تینوں افواج کے سربراہوں کی ملکاتیں بلا دی ہیں اور آج مودی خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے سپاہیوں کی جانیں ضائع نہیں ہوگی اور اس کا پورا پورا بدلہ لیا جائے گا دوستو مودی کے اس بیان کے بعد تمام چائنہ برڈر پر اصلہ پہنچنا بھی شروع ہو گیا ہے بھارت کی آرمی کو مظاہر تیار کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا اور ساتھ ہی میں بھارت نے آرمی کو یہ گھلی چھوٹ دے دی ہے کہ اگر چائنہ کی جانب سے کچھ بھی ہو تو وہ فائر کر سکتے ہیں اور اس کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں بھارت کے اس جواب میں چائنہ نے بھی کافی قدم اٹھائے ہیں اصنا تو وہ پہلے سے ہی تمام برڈر پر پہنچا چکا ہے لیکن اب چائنہ نے بڑے مزالیوں کا رخ بھی بھارت کی طرف کر چکا ہے اور تمام اتحادیوں کو بھی تیار رہنے کا کہا ہے پاکستان کی جانب سے تیاری کب سے مکمل ہے اور پاکستان اکیلا ہی انڈیا کو سبال سکتا ہے لیکن اب ہاتھی ہر طرف سے پکڑا جائے گا دوستو پاکستان کی جانب سے یہ خبر ہے کہ انڈیا کے بارڈر کے نزدیک تمام تیاری مکمل ہے اور انڈیا چائنہ سے زیادہ پاکستان سے زیادہ خفزد ہے کیونکہ پاکستان نے پچھلے سال ہی انڈیا کو کافی نقصان پہنچایا ہے دوستو اس کے بیچ یہ خبر بھی آئی ہے کہ امریکہ کے تین جہاز چائنہ کے خلاف انڈیا کے سمندر میں آئے ہیں لیکن اس سمندر پر مصنوع جزیرے بنا کر چائنہ پہلے ہی کنٹرول کر چکا ہے مالدیو سے لے کر ساؤچ چائنہ سمندر تک اب چائنہ کا راج ہے اس لئے امریکہ کے جہاز کچھ نہیں کر سکتے وہ صرف جہاں اپنی روٹین پوری کر کے واپس چلے جائیں گے اب پوری دنیا اس بات کو مان رہی ہے کہ انڈیا یہ جنگ اسی ہی دن ہار گیا تھا جب چائنہ نے لداخ میں قدم رکھا چائنہ لداخ میں سب سے اچھی پوزیشن پر ہے چائنہ گلوان گھاٹی میں بھی انچائی پر ہے اور اس نے اسی جگہ پر اپنی پکی مورچہ بندی کر رکھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پین گونسو جھیل میں سب سے اچھی پوزیشن والی تمام پہاڑیاں چائنہ کے پاس ہیں اس جھیل پر آٹھ پہاڑیاں ہیں جو خوبصورت طریقے سے انگلیوں کی شکل میں آ کر ملتی ہیں اس لئے انہیں فنگر ایٹ کہا جاتا ہے اور چائنہ کی پوزیشن اس جگہ پر ہے جہاں پر انچائی ہے اس لئے چائنہ وہاں سے بڑے آرام سے انڈیا کی آرمی پر گولا داخ سکتا ہے انڈیا اور چائنہ کے درمیان آگے کیا ہوتا ہے کیا انڈیا اس علاقے کو چھوڑ کر واپس چلا جائے گا یا نہیں یہ دوستو آنے والا وقت ہی بتائے گا دوستو ویڈو کو لائک ضرور کیجئے گا اس ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے آل نوٹفیکشن کو بھی آنکھیجئے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمیں اجازت دیں خدا حافظ